محمد خادہ نام کے ایک شخص کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو حیدرباد کے پانچ خبرستانوں کے کمیٹیوں میں جاندرباد کے لئے تکپین کے لئے جگہ دیا تو پانچوں خبرستانوں نے سمجھے کے ڈینائی کیا لنگر ہاؤس جرگاہ کے خبرستان میں پی ایس لنگر ہاؤس کے سامنے جو خبرستان ہے سن سٹی کا جو خبرستان ہے اور وہیں اسی علاقے میں رحمت اللہ علیہ وسلم نام سے مسجد ہے اس کو لگ کر سمجھے کہ خرید میں خبرستان ہے اور وہ خبرستان میں بھی اس کو اجازت نہیں ملی پیرنچورو کے خبرستان میں بھی اجازت نہیں ملی یہ انتہائی شرمناک واقعہ دلقراش واقعہ ہے اہل حیدرباد کے اور سمجھے کہ شوق ہوئے اس واقعے سے کہ ایک مسلمان کو دفن ہونے کے لئے جس کی جمت الویداء اور رمضان النبارک کی موت تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آتی اور ایسے مقدس دن انتخال ہونے کے باوجود بھی مسلم متولیان خبرستانوں نے اور خبرستانوں کی کمیٹیوں نے اجازت نہیں دی اور دو ہندو سمجھے کہ اشخاص ایک وہاں کا لوکل کانسلر ہے جو چندشیکر ہے اور دوسرا صندیب ہے یہ دو ہندو نے بھی کافی سمجھے جدوجہد کی کہ مسلم خبرستان میں اس کی تکوین ہو جائے ایسے نہیں ہے کہ بغر پیسے کے تکوین کرنا چاہ رہے تھے پیسے بھی دینا چاہ رہے جو پیسوں کا مطالبہ خبرستان کمیٹیاں کر رہے تھے وہ پیسے بھی دینا چاہ رہے لیکن اس کے باوجود بھی ان خبرستان کی کمیٹیوں نے اجازت نہیں دی آخر کار سمجھے اشاہ کے وقت صبح اس کا انتقال ہوا نو دس بجے اشاہ کے وقت ایک شمشان گھاٹ میں بہرحال جگہ پروائیڈ کی گئی اور ہندو شمشان گھاٹ میں مسلمان کی